مکہمانتری اشوک گیلوت دلی میں ہے جہاں وہ سوموار کو ہونے والی کنگریس کی آنترک بیٹھکوں میں حصہ لیں گے بیٹھک میں کنگریس کی لوگ سبا چناو میں ہوئی ہار کو لے کر منتھن کیا جائے گا ساتھ ہی کنگریس وار روم میں ہونے والی بیٹھک میں کنگریس کے راشتری ادھیاکس راہل گاندی راجستان میں پارٹی کی ہار کے کارنوں پر سمکشہ کریں گے دلی پہنچنے کے بعد مکہمانتری اشوک گیلوت نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ پارٹی ہار سے نراش نہیں ہوئی ہے اور راہل گاندی کے نیترک میں مجبوطی کے ساتھ موڈی سرکار کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ اندرہ گاندی کی قراری ہار ہوئی اور پارٹی کی پھر جبردست واپسی بھی ہوئی انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکرتہ راہل گاندی کے نیترک میں وشواس کرتے ہیں اور وہ جو بھی نیرنے لیں گے وہ نیرنے سبھی کو سرو ماننے ہوں گے ساتھی مکہمانتری اشوک گیلوت نے جیسل میر میں پاکستان کی طرف سے ہوئے ٹڈڈی حملے پر چنتہ جتائی اور اس ماملے میں ادھیکاریوں کو نردیش دیتے ہوئے کے اندرہ سرکار سے بھی مدد کی مانگ کی ہے دنگ سوچناو کی پڑھنا ہوئے ہیں شب کو معلوم ہے کہ ہمیں سیڈ بیگ لگا ہے پوری کوپیٹ پائٹی کو ایسے وقت میں دلی ہیڈ پارٹرم آئے ہیں بانچیت کریں یہ سوابہ بکھی میرا ہی نہیں بلکی جتی شینی نیتا ہے وہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک جورتہ دکھاتے ہیں ایسے وقت میں یہ آپ سے پڑھتا ہے آج جیتے ہیں کہ ہماری منتیگم ایسے وقت میں اس پارٹی نے لنبے سمیتے ہمیں اثر دیئے کام کرنے کے لنبے سمیتے ہم پارٹی کی شبہ کرتے آ رہے ہیں ایسے وقت میں ایک جورتہ دکھانا آپ شکھ ہیں اس لئے دلی میں ایسے وقت لانا سوابہ ہی کوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہوتا ہے پہلے بھی ایسے وقت آئے ہیں تب بھی ہم لوگ آتے تھے پارٹی اوبری بھی ہے اور باپر ستہ میں بھی آئے ہیں مجھے یاد ہے کہ جندرہ گاندھی جی کے جمانے کے اندر ایک وقت آیا تھا جندرہ یہ بھی چناغ ہار گئی تھی پر انتو ہمت نہیں ہاری تھی پورے دلیش کے اندر ایسے وقت میں دیا پورے گاندھی چلی باپر ستہ میں آئے پچھی سال تک ہم لوگوں نے ساشن کیا دے مجھے